موسیقی جو مشرقین تھے وہ اپنے آپ میں ہی رہتے تھے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے نہ تعید کی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھوڑی سی دعوت کے بعد وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے ان میں سے ایک لوگ ایسے تھے ایک طبقہ ایسا تھا مشرقین میں سے جنہوں نے اس وقت اظہار تو نہیں کیا اپنی بغاوت کا اپنی دشمنی کا لیکن یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے جب ان کو موقع ملا جس میں عبداللہ ابن عبائی لوگ لئے تھے انہوں نے پھر اپنی اظہار کیا لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب دوا سے کسی کو جرت نہیں کہ وہ کھسک سکے اب تیسرا طبقہ یہودی تھا اور یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے ہی بغد اور عداوت اور حسد رکھتے تھے کہ وہ ان کو اس چیز کا حسد تھا کہ ان کا جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ بنی اسماعیل میں کیوں چلا گیا بنی اسرائیل میں ہی رہتا ہم بڑے بڑے لوگ ہیں ہماری جاگیرے ہیں ہمارے یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قومیں درپیش تھیں اب یہ ہے کہ یہ چیزیں جب ہم نے سمجھ لیں تو اگلی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھنا آسان ہو جائے گی اب جب ایسی اقوام تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ المنورہ میں رہن شروع کیا ایک اور سمجھداری والی بات یہ کی کہ قبائل جو قریب قریب کے جتنی بھی تھے ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے اور ان کے ساتھ عدم جنگ کے معاہدے بھی قریب کر لیے کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوگی ایک دوسرے کے اوپر ہم جنگ نہیں کریں گے آپ اپنے مذہب پہ رہو ہم اپنے مذہب پہ رہتے ہیں لیکن معاہدہ اس چیز کا کسی کا ساتھ نہیں دوگے اور ہمارے ساتھ ہی تم آپ کا ساتھ بھی ہم نہیں لیتے لیکن یہ ہے کہ آپ کو ان کا ساتھ بھی نہیں دینا ہوگا جبکہ یہودی جو لوگ تھے ان کا معاملہ بہت ہی تھوڑا سنگین تھا یہودی لوگ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بغاوت اور عداوت نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ عرب لوگوں کو ہی درست نہیں سمجھتے تھے وہ امی ان کو کہتے تھے انپڑ جہل صرف انپڑ جہل ہی نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے یہ بدو لوگ ہیں یہ واشی لوگ ہیں یہ جنگلی لوگ ہیں ان کو ثقافت اور تحضیب کو کوئی پتہ نہیں ان کے پاس قرآنی ان کے پاس آسمانی علم نہیں ہے یہ تو ایسے ہی فارغ لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینہ المنورہ میں کچھ قبائل جو قرآنے تھے ان کے اور یہودیوں کے اپنے قبائل میں آپس میں ان کی دوستیاں بھی تھی بنو قینقہ یہ خزرج کے ساتھ تھے یہودیوں میں سے بنو نظیر اور بنو قریز یہ آس کے ساتھ تھے خزرج اور آس یہ بنیادی طور پر مدینہ کے بنیادی قبائل تھے جن کی جنگیں شروع سے چلتی آ رہی تھی اور جنگیں کروانے والے اور جنگ کو بڑکانے والے یہ یہودی لوگ ہی پیچھے سے ہوا کرتے تھے اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے مدینہ المنورہ کی یہ قومیں مدینہ المنورہ کی یہ حالات اس کے ساتھ بیرونی ان کو خطرات بھی تھے کہ پیچھے سے قریش والے اور مشرقین پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور اپنی صلاحیت کے جو جہر وہاں پر دکھ لائے پوری کنات ویسے بھی ہے چیلنج گیا ہے کہ تو ہی بدہی سی چیز ہے کہ ایسی مثال کوئی بھی نہیں ملتی کہ ایسے ذہین فتیم کہ ایک زیرو سے معاشرے کو لے کر اٹھے اور آج تک اس جیسا معاشرہ اور اس جیسی تحذیب مدینہ المنورہ جیسی کسی کو ملی ہی نہیں